شادی کی پہلی رات میرے دیور کی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر گھر سے بھار چلی گئی میرے دل میں لڑو بھوٹنے لگے کیونکہ میں دیور کو پسند کرتی تھی تین راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہا پل میں چھپ کر دیکھتی رہی اگلی رات میں نے دیور کی بیوی کے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر کمرے میں لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد میرے خوش اڑ گئے جب دیور نے میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی کیونکہ مجھے کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کرنی تھی کیونکہ میں خود بھی بڑی خوبصورت تھی مگر میں بہت غریب تھی اس لئے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا لڑکا غریب بھی ہوتا اور بخصورت بھی اس لئے میں کئی سال تک شادی سے انکار کرتی رہی یہاں تک کہ میرے باق سفید ہونے لگے میرا باق مر چکا تھا اور میری شادی کے انتظار میں میری ماں بھی مر گئی اور بھائی بھابیاں مجھے اس بات پر تانے مارک میں لگے مگر میں اپنی زب پر اڑی رہی میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری طرح ہی خوبصورت ہو اور امیر بھی ہو کیونکہ میں غریبی سے تنگ آ چکی تھی پھل آخر ایک دن میری خواہش پوری ہو گئی اور میرے گھر والوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی جو کہ بہت جوان اور خوبصورت تھا اور جیزر میں میرا رشتہ لے کر آئے تو ساتھ اتنا سامان لے کر آئے کہ مجھے تو یقین ہو گیا کہ لڑکا بہت امیر بھی تھا میری شادی ہوئی تو میں بہت خوبصورت تھی مگر میری ساری خوشی پہلی رات ہی اُلگئی کیونکہ میری گھر والوں نے میرے شوہر کی جوانی کی تصویر دکھائی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت تھا مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھا دکھائی دیتا تھا میری بھاپیوں نے میرے ساری دھوکہ کیا مگر اب تو میری شادی ہو چکی تھی اسی لئے میں نے صبر کر لیا کیونکہ اگر میں اپنا شوہر سے طلاق لے لیتی تو مجھ پر طلاق کا داخل لگ جاتا اور پھر کوئی مجھ سے شادی نہ کرتا ویسے بھی میرے سسرال میں ساہ سسر نہیں تھے میرا شوہر اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا ہماری چھوٹی سی فیملی تھی اور میں یہاں راج کرنے والی تھی میری دیور کی شادی ہونے تک سسرال میں میری حکومت چلتی رہی یہاں تک کہ میرے دیور نے ایک دن اپنے بھائی سے کہا کہ اب میں شادی کرنا جاتا ہوں یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ اب روز اس کے لئے لڑکیاں دیکھنے جاؤں گی مگر اس نے تو ہمارے سامنے ہی کہہ دیا کہ وہ لڑکی دیکھ چکا ہے اور ہمیں صرف رشتہ لینے جانا ہے ہم نے فورا جا کر رشتہ تہہ کیا اور یوں میرے دیور کی بیوی آ گئی لیکن اس کے گھر آتے ہی ایک اچھی بات ہو گئی میں تو دیور کی بیوی آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں اس نے بہت تھک چکی تھی مگر شام ہوئی تو میں اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے اپنے دیور کی کمرے میں چھانک کر دیکھا کہ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ لوں کہ وہ کھانا کھائیں گیا نہیں لیکن یہ دیکھ کر میں ششتہ دہ گئی کہ میرے دیور کی بیوی نے اپنے شہر کے کپڑے پہن رکھے تھے یہ دیکھ کر میں حقا بکا رہ گئی کیونکہ وہ لڑکی مجھے شروع سے ہی بہت مشکوٹ لگ رہی تھی میں کھانا کھانے جا رہی تھی مگر یہ دیکھ کر میں وہیں رک گئی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دیور کی بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے این اسی وقت میری نظر اپنے دیور پر پڑھی جو کہ اپنی بیوی کے کپڑے پہنا ہوا تھا ارے اب اس کو کیا ہو گیا ہے یہ دیکھ کر میں ششتہ رہ گئی وہ دونوں آپس میں کچھ بول رہے تھے مگر مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی مگر میں انہیں دیکھ سکتی تھی اور ان دونوں میں بیوی کے گھلیے دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی اسی وقت میرے دیور کی بیوی اپنے شہر کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر چلی گئی جبکہ میرا دیور بیوی کے کپڑے پہن کر سو گیا یہ دیکھ کر میں حیران اور پریشان اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ بات اپنے شہر کو بتاؤں یا پھر نہیں لیکن میں اس رات اپنے شہر کو یہ بات نہیں بتائی ارسو بھوئی تو میرے دیور کی بیوی واپس گھر آ گئی ارسو بھوئی چھپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی مگر میں نے اسے کچن کے گھڑکی سے دیکھ لیا تھا مگر میں خاموشی رہی ناشتہ بن گیا تو وہ دونوں میہ بیوی کچن میں آ گئے میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے نیلے رنگ کا سوپ پہنا ہوا تھا اور اس کی بیوی نے بھی نیلے رنگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی وہ دونوں ناشتے کے دوران بہت ہس رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ رات کو ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا میں پھر اپنے کمرے سے نکل آئی دیور کے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کے چھپ کے اندر دیکھنے لگی میرا دیور بستر میں سویا ہوا تھا اور اس کی بیوی باتھروم میں تھی وہ باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آج پھر اس نے اپنے شوہر کی پینچر پہن رکھی تھی اور اس نے اپنے لمبے بال ٹوپی میں چھپا رکھے تھے اس نے جیکٹ پہنی تو وہ بلکل لڑکا لگ رہا تھا میں تو اس سے دیکھتی ہی رہ گئی کل کی طرح اس نے اپنے شوہر سے کچھ باتیں کی کھولا اور گھر سے باہر چلی گئی تین راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہا میرا دیور اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر بستر میں سو جاتا تھا جبکہ اس کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر چلی جاتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی پھر ایک رات ہمارے گھر کچھ لوگ گھوسا ہے میں اپنے کمرے میں تھی اور کچھ دیور پہلے ہی میرے دیور کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر چلی گئی تھی وہ تین لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں پسٹول بھی تھی وہ لوگ چون ہی ہمارے گھر آئے وہ سیدھا میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے اور میرے دیور کو اپنے ساتھ لے گئے وہ لوگ میرے دیور کو بے ہوش کر کے لے گئے اور میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے ابھی بھی اپنی بیوی کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میں ڈر گئی میں اپنے کمرے میں چھک گئی کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پسٹول تھی جو پھر ان کے سامنے جاتا وہ اسے گولی مار دیتے اس لئے میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں جگایا وہ اس وقت سو رہا تھا مگر میں نے اسے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے بھائی کو اخواہ کر کے لے کے جا رہی ہیں اس کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں اپنے بستر میں گھس گئی اور مجھے نیند آ گئی سب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی گھر آ چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو اور در تمہارے شوہر کو کچھ لوگ اخواہ کر کے لے گئے ہیں میرے دیور کی بیوی گھر آئی تو میں نے اسے سارا واقع بتایا مگر وہ یہ سن کر مسکرانے لگی تھی میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا سن کر پریشان ہو جائے گی روئے گی پیٹے گی کہ نجانے میرے شوہر زندہ بھی ہوگا کہ نہیں مگر وہ لڑکی تو بڑی عجیب تھی کچھ بھی نہیں کیا اور مزے سے بیٹھی رہی جیسے اس کا شوہر نہیں بلکہ میرا تھا مجھے تو اپنے دیور کے اخواہ کا بہت افسوس تھا میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نجانے میرے دیور نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں میں اس کے جانے کے بعد مسلسل رو رہی تھی کہ کئی ان ظالم لوگوں نے میرے دیور کو مار نہ دیا ہو میں تو یہ سوچ کر ہی کام رہی تھی کیونکہ مجھے تو اپنے دیور سے بہت پیار تھا وہ اس کی بیوی کی طرح پتر دل نہیں تھی میرے دل تو بہت نرم تھا اس لئے میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا تو ایک ہی بھائی تھا جو کہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اسی لئے وہ مجھ سے پوچھنے لگا وہ کون لوگ تھے یہ سن کر میں نے اسے بتائے کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری بھاوی بہت چلاک لڑکی ہے ضرور تمہارے بھائی کے اقوامی سی لڑکی کہا تھے یہ سن کر میرے شوہر نے کہا تو مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ میں نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ میرے دیور کی بیوی یہ باتیں سن نہ لے مگر وہ آس پاس نہیں تھی اسی لئے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو تمہاری بھاوی پر پہلے دن سے شک تھا یہ لڑکی تمہارے بھائی کو مروانا چاہتی ہے یہ سنتے ہی میرے شوہر غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دوں گا مگر میں نے اسے تھنڈا کرتے کہ کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو گھر لے آؤ اس کے بعد اپنے بھائی سے کہنا کہ اس لڑکی کو طلاق دے دے یہ سن کر میرے شوہر پر سکون ہو گیا اور پھر گھر سے چلا گیا چکی تھی میرا دےور اخواہ ہو چکا تھا میرا شوہر اس کے پیچھے گیا ہوا تھا اب بتا نہیں آگے کیا ہونے والا تھا پھر صبح سے شام ہو گئی مگر میرا شوہر گھر نہیں آیا میں نے اسے گئی باہر کال کی مگر اس نے تو میری کال ہی نہیں اٹھائی میں بار بار یہ سوچ کر غصہ کرتی رہی کہ یہ سب اس کی بھاہ بھی نہیں کیا ہے مگر اب وہ اپنے بھائی کی وجہ سے مجھ پر غصہ نکال رہا تھا اس سب میں میرا کیا خصول تھا میں تو سوچ رہی تھی کہ جو ہی میرا شوہر میرے دیور کو گھر لائے گا میں اپنے دیور سے کہوں گی کہ اس سلیل لڑکی کو ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دو کیونکہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے کیونکہ یہ خطت تمہارے کپے پہن کر چلی جاتی تھی مگر تمہیں گھر بٹا کر لوگوں سے اخواہ کروا لیا مگر میں یہ بات اپنے دیور سے اس وقت کہتی نا جب وہ گھر آتا مگر ابھی تک تو وہ گھر نہیں آیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دیور کو میری بات کا یقین آ جائے گا اور اس کی اصل حقیقت جان لے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر کے بہت بڑی خلطی کی تھی پھر شام سے رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آ گیا اس کے ساتھ میرا دیور بھی تھا یہ دیکھ کر میں خوشی سے روپ بڑی تھی کہ میرا شوہر اپنے بھائی کو گھر واپس لے آیا تھا ارے تم کہاں چلی گئے تھے میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور تمہاری بیوی تمہاری بیوی تو تمہارے جانے سے بہت خوش ہوئی میں نے فوراں اپنے دیور کو یہ بات بتا دی تاکہ اس کی بیوی آ کر اسے کچھ نہ بتا دے میں نے اپنے دیور کو اس کی بیوی کے اصل حقیقت بتا دینا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن اسی وقت میں نے دیور کی بیوی آ گئے اور کہنے لگی میں تو تمہارے جانے سے پریشان ہو گئی تھی اور اپنی قبلی میں بیٹھی تمہارے آنے کی دعائیں کر رہی تھی یہ سن کر تمہیں حقہ بکہ رہ گئی یہ لڑکی کتنی جھوٹی تھی پہلے شوہر کوئی اغوا کروالی اور اب اس کے سامنے معصوم بن رہی تھی تاکہ اسے طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دے یہ سن کر تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے دیور سے کہا کہ تمہاری بیوی چھوٹ بول رہی ہے یہ سب اسی نکیہ ہے اور تمہیں مروانا چاہتی تھی اسی لئے تم پھر سے اس کی باتوں میں مت آنا اور اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دو کیونکہ تمہاری بیوی تمہاری جان کی دشمن ہے اور اسی نے تمہیں اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا یہ سن کر اس کی بیوی حقہ بکہ رہ گئی اور میرا دیور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے آج ہی نکال دوں گی اس لئے میں نے اپنے دیور کو سب سچ بتا دیا یہ سن کر میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تھا مگر اس سے پہلے ہی میرے شوہر نے اسے روک دیا یہ دیکھ کر میں اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی کہ کیوں اس نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا آج اس لڑکی کو طلاق مل جاتی تو مجھے سکون مل جاتا تم نے اپنے بھائی کو ایسا کرنے سے کیوں روک دیا یہی لڑکی اس گھر کی دشمن ہے اسے بھی اس گھر سے نکال دینا چاہیے یہ بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا میں ساری حقیقت جان چکا ہوں یہ لڑکی اس گھر کی دشمن نہیں ہے بلکہ تم اس گھر کی دشمن ہو یہ سن کر تو میں سکتے میں آگئی کہ میرا شوہر یہ کیا کہہ رہا تھا میں تو اپنے گھر سے اپنے شوہر سے اور اپنے دیور سے بہت پیار کرتی تھی میں ان کے دشمن کیسے ہو سکتی تھی یہی بات میں نے اپنے شوہر کے مو پر کہتی کہ یہ سب تمہیں اس لڑکی نے بتایا میرے پوچھنے پر میرا شوہر غصے میں آگئے اور کہہنے لگا یہ سب میں نے اس وقت جان دیا تھا جب میں اپنے بھائی کو لینے گیا تھا اس کی بیوی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا اپنا شوہر کی یہ بات سن کر میں حقہ بقہ رہ گئی اس گھر کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا مگر یہ گھر والے مجھ پر ہی انسام لگا رہے تھے میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور مظلوم سمو بنا کر اس سے کہا کہ یہ سب میں نے نہیں کیا یہ مجھ پر انسام ہے یہ کہہ کر میں رونے لگی تب ہی میرے شوہر ایک ویڈیو میرے سامنے چلا تھی جس میں وہ تین لوگ تھانے میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور مار کھانے کے بعد پولیس کو اپنا بیان دے رہے تھے کہ ہم نے جس آدمی کو اس گھر سے اخواہ کیا تھا اس کی بھابی نے ہمیں اس کام کے لیے پیسے دیئے تھے یہ سن کر میں بلکل چھپ کر گئی جبکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دیور کی بیوی میرے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اپنی بیوی کی حقیقت اب دیکھی ہے میں نے اس دن دیکھ لی تھی جب بھابی چھپ چھپ کر ہمارے کمرے میں جھانکتی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا گھر نہیں بسنے دے گی اس لئے میں نے انہیں اپنے شوہر سے دور رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر باہر جانے کی ایکٹنگ کرتی تھی اور میرا شوہر بھی ہوں ظاہر کرتا جیسے وہ رات بھر اپنے کمرے میں اکیلا ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا میں تھوڑی دیر کے بعد گھر واپس آ جاتی تھی لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ کی بیوی کو پتا نہ چلے اس لئے میں سب صویرے وہ کپڑے پہن کر گھرانے کی پھر ایکٹنگ کرتی تھی اپنے دیور کی بیوی کی یہ بات سنکر میں ششتر رہ گئی لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنا سر چھکا لیا لیکن اب سب کے سامنے میری اصلیت ظاہر ہو چکی تھی اس لئے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا دراصل مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ دیور پسند تھا میں نے سوچا کہ میرا شوہر تو بڑا ہے کچھ سالوں بعد مر جائے گا تو میں اپنے دیور سے شادی کر لوں گی کیونکہ وہ میری طرح خوبصورت تھا اسی لئے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی نہ ہو مگر اس نے تو ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے اس کی بیوی سے نفرت ہو گئی اور میں چاہتی تھی کہ میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے اسی لئے میں نے اس کے اخواہ کا پلان بنایا مگر میرا پلان ناکام ہو گیا یہ سننے کے بعد میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور میرے اپنی دیورانی کے لئے جو گڑھا کودا تھا میں خود ہی اس میں گر گئی